موسیقی 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 سمبر دو ہجار اٹھارے کو اور یہ آرڈر کیے تھے انیس سترے ستمبر دو ہجار اٹھارے کو اس کے بعد لگاتار توڑنے کی بجائے وہاں کنسٹیکشن چل رہی ہے عوید نرمان چل رہے ہیں عرابلی پروت کا چیرہ رہا ہے اور میں نے اس کی سکایت سی ایم صاحب کو پی ایم کو اور چیپ سیکٹری کو کی تھی اس کے بدلے میں وہاں انہوں نے چند لوگوں کو مافیاں کو اور نیتاؤں کو خوش کرنے کے لیے اُلٹا اسے روگنے کی بجائے ایک پی ایل پی ایکٹ ہے جو ایک سو اٹھارہ سال پرانا ہے اس میں ہی امینڈمنٹ کل دی اس میں امینڈمنٹ میں سپریم کورٹ میں کانت اینکلیپ والے اس پر اس میں یہ کھا تھا کی آٹھ تین نیکس ڈیٹ ہے اس میں کی بھئی آپ یہ اس پیسٹے لگا دیا امینڈمنٹ جو انہوں نے کی تھی کہ ویڈاوٹ پرمیسن آف دی کوٹ تم اس ایکٹ کو نہیں چلا سکتے اس کا مطلب تم نہیں کر سکتے نیرمان نیرمان آج بھی ہو رہا ہے پہلے بھی ہو رہا تھا میں نے ڈیلائٹ کی اس کا ساری جگہ ڈیلائٹ کی کی اور کئی مافیاں کی ان کی کی فارماوسز کی کی لیکن کوئی کاروائی نہیں ہی اُلٹا سرکار نے یہ کاروائی کی کہ ایک چند ہزار بھی نہیں سو آدمیوں کو خوش کرنے کے لیے ڈیلائٹ کی کروڑوں جنتہ کے جیون کے ساتھ کھلوار کیا ان کے سواست کے ساتھ کھلوار کیا اور یہ پہلے بھی آ چکی ہے کئی بار کوٹس کی بھی فائنڈنگ آ چکی ہے کہ اگر آپ لیپرمت اگر ہٹا دیا گیا تو راجستان کی دھول ہے جو وہ ہریانے کی طرف آئے گی ہے ڈیلائٹ کی طرف آئے گی اور پہلوسن آل زیادہ بڑھے گا جو کہ ہمارے ہاں پہلوسن پہلے سے ہی بہت زیادہ ہے آج بھی چوتھے نمبر پہ ہے فریدہ آج بھی چوتھے نمبر پہ ہے آپ یہ دیکھیں ورڈ کے نقصہ میں فریدہ واد دکھائی نہیں دے گا انڈیا کے نقصہ میں فریدہ واد دکھائی نہیں دے گا لیکن پونلوسن کے نمبر پہ اب بھی چوتھے نمبر پہ اب تیسرے پہ ہم مکہ منتری کے ذریعے ایک سال پوروہ انگنواری کرمچاریوں کی مانگیں ماننے کے بعد بھی پوری نہیں ہوئی جس کے بعد پچھلے قریب پندرہ دنوں سے انگنواری ورکر اپنی مانگوں کو لے کر دھنے پر بیٹھے ہوئے ہیں دراصل فجدباد کے سیکٹر بارہ اس دیت لگو سچوالے کے سامنے سرکاورو دینارے لگاتے ہوئے دکھائی دی رہی یہ سبھی انگنواری کرمچاری ہیں جنہوں نے پچھلے سال بھی اپنی مانگوں کو لے کر دھنہ دیا تھا لیکن اس سمیں مکہ منتری نے ان کی مانگیں مان لی تھی اور دھنہ سماپت کر دیا گیا تھا انگنواری کرمچاریوں کا عارف ہے کہ ایک سال بیٹھنے کے بعد بھی مانی گئی مانگوں پر کوئی عمل نہیں کیا گیا ہے سرکار کرمچاریوں کی اندیکھی کر رہی ہے انہوں نے انتظار بھی کیا لیکن ان کی طرف دھیان نہیں دیا گیا جس کے چلتے انہوں نے قریب پندرہ دنوں سے لگو سچوالے کے سمکش اپنی مانگوں کو لے کر دھنہ شروع کر دیا ہے اور یہ دھنہ تب تک نہیں ختم ہوگا جب تک ان کی مانگیں مکھے منتری پورا نہیں کر دیتے ہماری نہیں کوئی مانگ نہیں ہے کچھلی سال ہم نے پروری میں ہرٹال کر دی تو ہماری جو مانگیں کھٹر جی نے ہماری مانگوں کو مانا تھا لیکن لکھت میں نہیں دیا تھا ان مانگوں کو بحل کرانے کے لیے دوبارہ ہمیں ہرٹال کرنی پڑی ایک سال ہم نے انتجار کیا کہ ہماری مانگیں مان لی جائیں لیکن ان کا کوئی لیٹر نہیں آیا تو ہمیں دوبارہ ہرٹال کرنی پڑی آٹھ فروری سے ہم یہاں ہرٹال پر بیٹھے ہوئے ہیں آٹھ فروری سے دھرنا تھا لیکن اٹھارہ سے ہماری ہرٹال چل رہی ہے اور آج سی ایم صاحب نے آج ایک بجے کا ہمیں ٹائم دیا ہے بات چیت کے لیے اور جو پندرہ سو روپے ہمارے موڈی جی نے بڑھائی تھی وہ انہوں نے خٹر جی نے وہ کٹ دیئے وہ لاغو نہیں کریں وہ کہتے کہ جو ہم نے بڑھا تو اسی میں ہم نے ارجسٹ کر دیا ہے تو ان مانگوں کو بہل کرانے کے لیے دوبارہ ہمیں آٹھ پردوشن کے ماملے پر دنیا میں دسویں نمبر پر آیا ہے امجن پردوشن سے پوری طرح سے آہد ہے اور ادھکاری اپنی کارالے میں بیٹھ کر کیول کھانا پورتی کر رہے ہیں تو وہیں جب ہماری ٹیم نے جلا پردوشن نیانتران بورڈ کے کارالے کا نیرکشن کیا تو وہاں پر بھی گندگی کے امبار لگے ہوئے تھے لیکن ادھکاری اسے نگم کے اوپر تھوپ رہے ہیں اور پردوشن کو نیانتران کرنے کی بات کہہ رہے ہیں اس سمبند میں جب جلا پردوشن نیانتران کے ادھکاری ڈاکٹر جے بھاکوان سے بات کی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ جلد ہی پردوشن کو نیانتران کرنے کے لیے اس کی ملاگو کی جا رہی ہے اور آن لائن ہی سب کا نپٹارہ کیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ کری چالیس کار کھانا اور نوٹیس دیا گیا ہے اور سڑکوں پر بھی پردوشن فیلتا ہے وہیں جب ان سے ان کی کارالے میں فیلی ہوئی گندگی کے بارے میں بات کی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ یہاں پر نگم کے ذریعے کام کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے یہاں گندگی ہے اور نگم سے ٹائی اپ کر کے اس کو جلد ہی ساپ کروائے جائے گا اگر میں نمبر بھرڈ پر نہیں ہوں نمبر بھرڈ پر نہیں ہی یہ مطلب اور پورے انچی آر کا ہی پولیوسن لیول بڑھا ہو رہا ہے اور فریدہ واد میں جو میل کاران ہے پولیوسن لیول پڑھنے کے اس میں تو گارویز برنگ بہت زیادہ ہوتی ہے روڈ ڈیسٹ ٹرائپک پولیوسن انڈسٹریل پولیوسن یہ چارپان سورچیز ہیں ان کو لے کے پریدہ واد ایکسن پر کیا کر رہے ہیں ہم اور ہر ایک جو بندو ہیں چار یا پانچ بندو ہیں جو پولوشن کے مین سورس ہیں ان کو ایڈرس کرنے کی کوشش کرے گی جیسے کی انڈیسٹریل پولوشن ہے انڈیسٹریل پولوشن میں ہم اون لائن مونٹیم ڈیوائیس لگائیے ہر ایک انڈیسٹری کو پر ریٹ کٹیگری کی جو بھی انڈیسٹری ہے ایئر پولوشن ہی انڈیسٹری ہے ہے اور ایک ایڈیو میں اون لائن مونٹیم ڈیوائیس لگائیں گے اور اس کی مونٹیم جو ارزٹ ہے ڈیریکٹلی سببیٹ ہوں گے سینٹریل پولوشن کٹور بورٹ پہ اور ہریانے کی ویب سائٹ پہ یہیں بیٹھ کر اس کو ہم مونٹیر کیا جائے سکتا ہے انڈیسٹریل پولوشن کو اٹس کریں گے اسی طرح گارویج برنی کا ہے گارویج برنی کا ہی جو ڈیوٹی ہے پولوشن کٹور موٹ کو انکورسمنٹ ایجنسی ہے اور باقی ایمپلیمینٹنگ ایجنسی تو خود بھی ایم سی ایل ہے یا بھوٹا ہے یا لوکل جس کا بھی ایڈیا ہے وہ ریسپونسیوال ہے اس کے لیے اپنے نوڈل جس کی جیورسٹریکشن میں جس دپارٹمنٹ کی جیورسٹریکشن میں جو سڑک آتی ہے اس کی خود کی جیمواز رہی گی اس سڑک کو ساکھ کے وارٹر سپنکلین کریں اور جیسے انپیوڈ روڈ آئی موکی پیوڈ کریں اس تائم سے ایسے ہی بطول ٹرائفیک ویٹیل پولوشن ہے ویٹیل پولوشن کو لے کر بھی جو ڈوڈ ویٹیل ویٹیل اس کو اٹسپورٹ گارٹمنٹ کو بین کریں تو یہ سارے پلانس ہیں اس کے علاوہ وارٹر پولوٹن جو انجسٹریز ہیں ان پر ایٹی پی کے اوپر اونلائن ڈیوائیس مہامل ہوئے ہیں پچھلے دو مہا کی باق کر رہے ہیں کیا کچھ کارروائی جو پولوشن پھیلانے والے ہیں ان کے خلاف کی گئی ہیں کتنے چلان کاٹے ہیں کتما کو ہدایتی ہوئے ہیں ہاں ہم نے کچھ سپٹ بھی لیے ہیں جو سپٹ فیل ہوئے ہیں ان کو نوٹیس دیا ہے کلوزر کے لیے رکمنٹ کر دیا ہے ہریانہ روڈویج بس اڈا بلوگر میں مفتی سیلری لے رہے ہیں دو سو اکتالیس چالکوں کو دوسرے ڈپو میں کام پر بھیجا گیا ہے پتا دے کہ 2018 میں بھرتی ہوئے چالک یہاں مفت میں ہی سرکار کی روٹیا توڑتے ہیں چالکوں کو ہریانہ سرکار نے اب دوسرے جلے میں ڈپوٹیشن پر بھیج کر کام لینے کے جادے زاری ہیں اور انہیں الگ الگ جلوں میں بھیج دیا گیا ہے اسے مفت کی سرلی لے رہے چالکوں سے کام ملے گا اور وہیں اوور ٹائم لگا رہے انہیں جلوں کی کرمچینوں کو وراغت کی سانس ملے گی حالانکہ فردوار ڈپو میں ابھی بھی چالکوں کوئی کمی نہیں ہے یہاں قریب 310 بس مین ڈپو اور 75 چالو بسے سٹی سرویس میں ہیں وہ ہرڈی پو میں بھیجے گئے ہیں چالیس کہیں بھیجے ہیں تیس کہیں بھیجے ہیں اور بیس کہیں بھیجے ہیں اس آپ سے ہرڈی پو میں بھیجے ہیں تو کتنی بسیں ہماری یہاں ہیں بیس بس لگا لو ایکسو نو بس کو اس میں ہے مین ڈپو میں اور ایکسو ڈیڑھ سو بس اس میں ہے اس میں سٹی بھیجے ہیں لیکن اس میں سے پچھتر گاڑیاں سٹلی ہیں پچھتر گاڑیاں سٹلی ہیں پچھتر گاڑیاں پہلے سے ہی کھڑی ہیں تو اب کتنا اثر پڑ توی اثر آپ کا کام یا روڈویز سرائے کا جلتا پرے ساتھ نہیں ہوگی کیونکہ جو فالتو تھے پہلے بسیں دوسرے کا جگہ کام چل جائے گا کر چا تھا لیکن آپ کیسے کریں گے اگر آپ نے ہمارے پاس ڈرائیور ہیں جو فالتو ڈرائیور ہیں وہ بھیجے ہیں کم سے تھی دی فالتو یہ تھی ابھی بھرتی ہوگا آئے تھے دو ازار اٹھارے میں بھرتی ہوگا آئے تھے جب سے فالتو تھے پولیس نے دو ایسے آروپیوں کو گرفسہ کرنے میں سفلتا حاصل کی ہے جو اپنے نشے کی لطف کی پورتی کرنے کو لے کر نہ کیول بائیکوں کی چوری کیا کرتے ہیں بلکہ پوچھتاش میں آروپیوں نے چوریوں اور لوٹ پاٹ کی ہوئی وارداتوں کو قبول کیا ہے پولیس کی مانے تو مکفر کی سجرہ پر انہوں نے بللوکر کی سہنا ٹی پائنٹ پر ناکے بندی کی ہوئی تھی تب یہ آروپی چوری کی بائیک سہت وہاں سے گزرنے لگے تو وہ پولیس نے آروپیوں کو کابو کر لیا ہے فلال پولیس نے آروپی کے خلاف معاملہ دیجکر آگے کی کاروائی شروع کر دی ہے وہ کس معاملے میں پکڑے گئے تھے چور ہی کرنے گئے تھے لوٹ لگا دی این ٹائم پہ آگے گھر والے ہم چھوڑ شاڑ کا بھاگ سکتے ہیں کہاں کی تھی یہ یہ جی سنجے کلونی سکتے ہیں چھوڑ کیوں ہماری تھی چھوڑ کیوں ہماری تھی چھوڑ جی ہاتھ پائی کرنے لگے بھگنے کے لیے اپنے کیا کوئی ہتھیار بھی اپنے ساتھ میں رکھتے ہو نہیں روڈ اور پیش کچھتا گھروں کو اس طریقے سے مطلب نشانہ بنا چکے ہیں میں جو تیسری چوتھی بار جا رہا ہوں اب تک کتنا چھوڑ لیا کتنا کیا چھوڑیا آپ تک کتنا پیس چھوڑیا یہ بائیک تھی جی اور سہتیسوار پہ برامت ہوئے ہیں کتنی بار دو تین بار اکثر بار داد باد اس میں انچار شاہب نے ٹیم گھٹی کری جو ٹیم کو لے کے ہمیں سو ناٹی پائنٹ پہ جو مکوری سوسنا پر دونوں چوڑوں کو رنگیات بائیک سنیت کی افتار ہوئے ہیں دو انہیں بائیک بارے سوری بارے انصاف کیا مکان میں لوٹ بارے انصاف کیا کیا قبولہ ہے کیسے کیسے واردات کو انجام دیتے تھے یہ نسے کی آدمی ہیں نسے سمیک کے نسے کی پورتی کرنے کے لئے بائیک وغیرہ چوری کرتے ہیں جن کو آگے بیج دیتے ہیں ہمیں نسے کی پورتی کرتے ہیں ان کے علاوہ ایک دو جگہ انہوں گھر میں بھی چوری کی ہیں جن میں کوئی مقدمہ انکی نہیں ہوگا اب تک کتنی باردات کو انجام دے چکے ہوئے ہیں یہ پانچ باردات کو انہوں نہ بن جا دیا اس سے پہلے بھی کہی جب ہے چوری کے سمیک یہ کہا کے رہنے والے ہیں یہ سنجے کلونی کا رہنہ والا ہے ایک ان میں علیگر خیر کرانے والا ہے جو اہاں قرائے کر رہتا ہے پلال میرسا تینسیہ ٹائم سمیت نہیں تمسکار